بنتی ہے رویل یہ دیکھو خاش خاش ہے سرسو ہے میتی دانا ہے یہ سرج مکی ہے منپلی ہے پیلا سرس یہ پیاس کا بیج ہے آئیے روزمیری ہے روزمیری بھی اس کے اندر ایڈ ہے تیل بھی ہے بادام بھی ہے پمکن سیٹ بھی ہے آل سی بھی ہے میں نے کیا سارا مکس دیکھے مکس کرنا ہے تیل آنا شروع بھائی یہ خالص تیل ہے بھائی اور اس کا جو آگے برادہ ہے یہ دیکھیں یہ آرہا ہے یہ دیکھیں بھائی اگر کسی کو شک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈالویں اور یہ نیچے دیکھیں اوائل نکل رہا ہے جڑی بوٹی کا حوالے سے اگر بات کیا جائے جڑی بوٹی بھی ہمارے پاس بادام روزمیری آرگان اور جے جوبا یہ جتنی تیل ہم یہاں سے مشین سے نکال لیتے ہیں یہ ہے بیری ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے نا اچھا یہ قرآن پاک میں ذکر آئے یہ اس زیتون کے لیکن یہ خوشک زیتون ہے یہ ہے اور یہ دیکھیں بھائی اگر زیتون کا تیل بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج ہم موجود ہیں کراچی صدر امپریس مارکیٹ کے اندر جو مین پرانی امپریس مارکیٹ ہے اس کے اندر اور آج ہم ایسی شوپ پر آئیں کہ ایسی شوپیں آپ نے پہلے تو دیکھی ہوں گی لیکن ایسا آئل آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا جو آپ کی آنکھوں کے سامنے بنا کے بندہ بیچ رہا ہو اور آپ کو دے رہا ہو اور ہزار قسم کی جڑی بوٹی جو آپ کو چاہئے آپ یہاں آئیں اور آ کے نام لیں اس خوشک جڑی بوٹی کے بیچ کا آئل آپ کو اس بھائی سے ملے گا ان کا نام ہے نائم بھائی اور ان کی جو پنزار کی جو شوپ ہے اس کا جو نام ہے وہ بھی آپ کو سکرین پر چل رہو گا اور ان کا ایڈرس جو ہے ویڈیو کے اینڈ پر آپ کو ملے گا اور فون نمبر جو ہے وہ نیچے سکرین پر چل رہو گا تو کسی بھی قسم کی جڑی بوٹی کا آئل آپ کی آنکھوں کے سامنے اگر آپ کو چاہئے تو بلا ججک آپ یہاں آئیں اور ان کا نام لیں کہ بھائی ہمیں اس جڑی بوٹی کا آئل چاہئے وہ بھی ہمارے سامنے نکالیں تو آپ کو یہاں پر وہ مل سکتا ہے اور ہم آج ان سے جو ہے وہ ہائر آئل ہم بارہ چودہ جڑی بوٹیوں کا جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے بنوائیں گے اور جو ہے آپ کو بھی دکھائیں گے کہ یہ بیچ سارے مکس کریں گے سامنے اور پھر مشین کے اندر ڈال کے وہ آئل بنوائیں گے تو چل کے جو ہے میں آپ کو وہ پروسس بھی دکھاتا ہوں اور ان سے مکمل ایڈرس بھی جانیں گے اور ان کے پاس برانٹ ہے اس ٹیمز خوشک جڑی بوٹی کا پڑا ہوئے وہ بھی ان سے پوچھ کے آپ کو شیئر کریں گے چینل پر اگر نئے ہو تو آپ کو چینل سبسکرائب کرنا مت بولیں آپ تو چل کے بغیر دیر کیے ہوئے ویڈیو دیکھیں میرے نام ہے محمد نعیم میرے شاب کا نام ہے گولڈن آئی لینڈ پنسار سٹور ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو خالص تیل ملے گا ایک سو ستر قسم کی اور جڑی بوٹی بھی انشاءاللہ زیادی تعداد بھی آپ لوگوں کو ملے گا اچھا نہیں بھئی آج جو ہے ہمارے بیورس کے لیے کیا کوئی جو نیا ہے وہ لے کر آئے ہیں اوائل کے حوالے سے اچھا اوائل تو میں نے پہلے بھی بتا دی ایک سو ستر قسم ہے جو آج میں ایک اوائل تیار کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے اوہ ہے ہائر اوائل ہائر اوائل تیلے بہلوں کے لیے آپ لوگ استعمال کرے یہ ایک پاؤ ہے اس کا چوٹہ بھی ہمارے پاس اور بڑا بھی ہے بڑا یہ ایک پاؤ کی اکشنمر کو پڑھے گا پندرہ سو رپے اگر وہ کہتے ہیں میرے سامنے نکالو تب بھی ملے گا ان کو جی جی ہمارا اپنا بنا ہوا ہے جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہم لوگ بناتے ہیں اور کس طریقے سے یہ چیزیں اچھا یہ سارے ہیں یہ سے بنتے ہیں روائل یہ دیکھو خاش خاش ہے سرسوئے میتھی دانا ہے یہ سرج مکی ہے منپلی ہے پیلا سرسوئے یہ پیاس کا بیج ہے یہ روزمیری ہے روزمیری اس کے اندر ایڈ ہے تیل بھی ہے بادام بھی ہے پمکن سیڈ بھی ہے لسی بھی ہے یہ تقریبا ٹوٹل ملا کے تیرہ سے بارہ دانے جیڑی بوٹی بنے گا تو ابھی ہم اس کو مکس کرتے اور مشین کے اندر ڈالے گے یہ تیل دے گا یہ دیکھو میں نے کیا سارا مکس یہ سارا مکس ہوگی ٹھیکے مکس کرنا ہے صحیح تو یہ ہے روائل بنے گا ٹھیکے تو آئیے یہ مشینیں جی 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 جا ورک یہ دیکھیں یہ سارا ڈال دیا یہ دیکھیں یہاں سے یہ ہے روائل آنا شروع ہوگی اور یہاں سے یہ دیکھیں یہ تیل آنا شروع ہوگی یہ خالص تیل ہے بھائی اور اس کا جو آگے برادہ ہے یہ دیکھیں یہ آرہا ہے دیکھو گئے یہ بیسٹرین مکب کی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ڈال رہے ہیں یہ دیکھو سب مکس ہوگئی ٹھیک ہے اس نے روزمہری کی ایڈے روزمہری کا یہ خاصیت ہے کہ جو بالے نا وہ جر سے مضبوط کر دے گا اور کالا بھی کر دے گا اچھا کالا بھی کر دے گا کالا بھی کر دے گا جو بال گرہ ہوئے وہ تو خیر مزید گرہ اور باقی بال نہیں گرے گا نہیں گرے گا یہ بلکل یہ دیکھیں بھائی اگر کسی کو شک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈال رہیں اور یہ نیچے دیکھیں اوائل نکل رہا ہے یہ دیکھیں یہ جب بیٹھ جائے گا تو اس کلر میں آئے گا ٹھیک ہے اس کلر میں آئے گا یہ بیٹھ جائے گا صحیح ہے یہ بلکل اوریجنل ہمارے اپنا برانٹ ہے یہ یہ دیکھیں اچھے اچھے چیز ڈال دیا ہے مہنگے خاش خاش ہے ممپلے بادام ہے اور سورج مکی پمکین سیڈ سے پیاس کا بیج ہے کلون جی ہے تل ہے یہ سب اس میں ایڈ ہے اچھا یہ ایک بار پھر ویورز کو بتا دیں یہ بوتل کتنے کی آپ دے رہے ہیں بوتل پندرہ سو روپے اگر ان کو چھوٹا چاہیے چھوٹا بوتل یہ ہے ایک سو بیسی میل کا یہ والی بوتل ان کو ملے گا پانچ سو روپے یہ ان کا چھوٹا ہے یہ بڑا یہ سو روپے کیونکہ یہ جتنا بھی آپ نے ڈالا ہے اس کے اندر اور یہ ساری چیزیں بڑی قیمتی ہیں سات سات سو روپے ہزار ہزار روپے پاؤ کے حساب سے بھئی ہے اگر ایک پاؤ نکالنا چاہتے ہیں تو میں ان کے سامنے نکال لیتا ہوں صحیح ہوگا سامنے یہ دیکھیں ورز اس کے علاوہ جو آپ ایک سو ستر قسم کا سامنے یہ دیکھیں ورز جی جی وہ یعنی کوئی کسٹمر بھی آیا تو آپ اس کو اسی ٹیم نکال لیتے ہیں اسی ٹیم مجھے دس منٹ کا ٹیم دے دے دس منٹ کے دس منٹ کے اندر اندر جتنا تیل ہوتے ہیں انشاءاللہ میں نکال لیتا ہوں اچھا ان میں سے کوئی خاص تیلوں کے نام بتا سکتے ہیں کہ کون گون سا تیل ہے جو اسے اچھا خاص تیل جو آج کل بہت زیادہ بکتی ہے دیکھو بادا میں کوپرے زیتونے اچھا زیتون کا تیل بھی میں آپ لوگوں کو آج دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طرقے سے نکلتی ہے زیتون کا تیل بھی آج کل بہت دو نمبری ہے اتنی دو نمبری چل رہے ہیں کیات سے زیادہ تو انشاءاللہ الحمدللہ میں میرے تین برانچ ہیں تین برانچ میں آپ لوگوں کو بالکل خالص تیل ملے گا اور جڑی بوٹی کا حوالے سے اگر بات کیا جائے جڑی بوٹی بھی ہمارے پاس بادام روزمیری آرگان اور جوبا یہ جتنی تیل ہم یہاں سے مشین سے نکال لیتے ہیں سوم کا تیل چاہے زیرے کا تیل چاہے جس تیل جو نامنکن انشاءاللہ وہ منکن کر کے آپ لوگ یہاں نکال لیتے ہیں چیئے یعنی کوئی بھی کسٹمر آئے گا تو کوئی بھی تیل مانگے گا آپ اس کو نکال کے دے ہی لازمی دے گو ہالال چیز کا جو ہالال چیز کا ہوتے وہ ہم لوگ کرتے ہیں یہاں پر جی سب سے پہلے دو لوگ کا تیل ہے لوگ کا تیل بھی اسی مشین سے ہم لوگ داریک کسٹمر کو بالکل تینشن نہیں نکال لیتے ملتا ہے نا 800 روپی 400 روپی لٹر بلکل دو نمبر ہے میں آپ لوگوں کو سامنے نکال روپی لٹر پڑے گا یہ بھی تیل ہمارے پاس ہوتی ہے اور عاملہ ریٹا آج کل گرین کلر میں آ رہا ہے وہ دو نمبر ہے یہ اروجنل ہے یا اس کا اپنا کلر ہے کہ کوئی عاملہ ہے نا کس کلر میں ہے اسی میں تیل نکلے گا دیکھو جو تازے اس میں تیل نہیں ہوتے یہ لوگ ایسے گی بولتے یہ کلونجی کا تیل ہے یہ بھی خالص نکالتا ہے یہ وہی کبیو کبیج ہے جو ہم نے ہیرویل میں مکس کیا تھا پیاس کا تیل تو پیاس کا بیچ سے نکالتے ہیں جس طرح پیاس کال ہے اچھا ایک دوسرا بات ہے آج کل لوگوں نے بہت وائرل کیا ہے پکوان کا تیل میں پیاس کو پکا کے کہتے ہیں یہ پیاس کا تیل ہے جس طرح نہیں ہوتا ہے پیاس کا بیچ سے ہم لوگ نکالتے ہیں انڈرن پرسنٹ اوریجنل گارنٹی کے ساتھ ہے ریٹ میں دیکھو ریٹ مختلف ہے اوپر نیچے ہو جاتی ہے آج کی جو میں ریٹ بتا رہا ہوں یہ کلونجی ہے تیارہ سو روپی پاوے پیاس کا ہے پندرہ سو روپی پاوے پاو کا بتا رہا ہوں یہ ریٹ ہے اوپر نیچے لیکن لائف ٹیم میں گارنٹی لیتا ہوں کہ بلکل خالص ہوگا اچھا یہ زیتون کا تیل ہے پیازار روپی پاوے ادھر ابھی میں دکھاتا ہوں کہ ہم لوگ خود یہاں سے نکالتے ہیں کسٹمر کو یہ کین یہ ہوا ہے بیٹھے میرے سامنے مجھے دس منٹ کا ٹیم دے جو میں نکالوں گا کسٹر ایل بھی ہم خود نکالتے ہیں کوپرا تو بیسے بھی ہر جگہ ملتے لیکن جو بار آج کل ملتا ہے اس میں کیا کہ بولتا ہے سربی میں جمیں گے بار جو رکاو ابھی بھی جمع ہوا ہے ہمارے نہیں جمع ہوا ہے کیونکہ اس میں منبتی شامل کیا جائے گا اس میں بھی آج کل اوپر آٹ بوت آ رہی ہے یہ کوپرا ہے یہ چاہیے ریٹھیک ہے اگر سامنے سے چاہیے ریٹھیک ہوگا ٹھیک ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں اچھا میں نے جو آپ لوگوں کو بتا ہے یہ جی جوبا کا تیل ایٹیس ایمیل 800 روپے کے میں یہاں سے خود نکال لیتا ہوں یہ کسیز میں استعمال ہوتا ہے یہ اسکین کیلئے استعمال ہوتا ہے اسکین کیلئے اسکین کیلئے اچھا یہ آرگن کا تیل ہے اچھا آرگن ٹھیک ہے یہ ان کا لباکشی ٹیشٹ ہے آپ ذرا دیکھ سکتی ہے آرگن آئل یہ میری دوسرا برانڈ کا نام پہ ہے گولڈن آئل اینڈ پنسار سٹور دکان نمبر جی ون ٹھیک ہے جی ون میرا دوسرا برانچ ہے ایک سو ستر کس میں بول بول کے تک جاؤں گا ہمارے پاس دائی آزار ہمارے پاس خالص جڑی بوٹی ہوتی ہے یہاں پہ تو کسمر کو اختیار بھائی آئی ہے یہاں سے آپ لوگ پرچیس کرو اچھے اچھے چیز تاکہ آپ لوگوں کو خالص اچھے دوا بناتے تو کسمر ہمارے پاس بھوتے اور جیسے کمزوری کیلئے انسان کمزور ہو جاتی ہے یہ نہیں کہ ہمیشہ انسان طاقتور رہے تھے نہیں وزن کم کرنے کے حوالے سے اگر بات کیا جائے تو وہ بھی ہم بناتے وزن کم کرنے کیلئے اور شگر کے حوالے سے اور کوئی انسان ہر بیماری آجاتا ہے جی جی بوڑے کو جوان کرنے کیلئے میں سپیشل مردوں کیلئے یہ چیزیں آئیے یہ چھٹانگ پانسو روپئی کے اس میں میں بتاؤں گے کیا کیا ایٹ کیا میں ایک دوسرے ویڈیو میں بھی اس کا ذکر کیا بلکہ دکھایا اس میں اکرکر ہے سفید مسلی ہے تخمیریان ہے ستاور ہے آشوگند ہے کمرکز ہے زاپران ہے سنگار ہے سالب مصری سالب پنجا یہ سب میں نے اس میں ایٹ کیا ہے سر سارا جڑی بوٹی ہے تو یہ طاقت کی خزانہ بھی کہتے ہیں اور طاقت کی خزانہ یہ ہے اس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں زاپران بھی میں نے ایٹ کیا ہے آنجیر آخروت کنکین سیٹس آنجیری اور پستہ شہد میں وہ شہد میں ایٹ کیا ہے بیری شہد ہے ایک کسٹمر کو پڑھے گا پچیس سو روپئی کا یہ کلو کی پہی ہے یہ چھے سو گرام ہے یہ دیکھ آنجیر بھی یہ ہے سب کچھ اس میں ایٹ ہے شہد میں اس سے کہتے ہیں طاقت کی خزانہ طاقت کا خزانہ زیتون کا شہد ہے یہ دیکھتے ہیں بیری کا شہد ہے اور پالسے کا شہد ہے آپ لوگوں کو سب دکھاؤں گی اور ان کا آلک آلک ٹیسٹ ہو گئے اچھا یہ پام کی نہیں ہے صحیح ہے یہ بالکل اوریجنل ہے دیسی ہے دیسی ہے دیسی ہے جنبلی دیسی جیسے ہمارے پاس زیتون ہوتا ہے اس طرح یہ دیکھ یہ ہے بیری ٹھیک ہے ہاں بلکتار نہیں پاپا نہیں ٹھیک ہے اچھا اس میں سے آپ لوگ کون سا زیکہ اس کا ٹیش کر رہا چاہتے ہیں کہ آلک آلک زیکہ ہو کوئی ہے یہ لو یہ بیری کا ہے بیری کا ٹھیک ہے اچھا اس کا زیکہ الگ ہے نا لوگ اصلی شہد کی پہچان میں بتاؤں گا جو زبان اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ اس کا کہتا ہوں اس میں ہر چیز کا زیکہ آ جائے گا اور ہر چیز کا پہچان کریں لوگ کہتے ہیں کتے کو دیوارے کتا کیا چیز میں چھوڑ گا سب چیز کا آئے گا پانی میں ڈالو پانی بھی کوئی کہتا ہے آگ نہیں لگے گا آگ لگے گا ہٹرٹ پرسنٹ لگے گا ایدھر دیکھ جب آپ کی جسم نے بتایا آپ نے زبان کی بتایا کہ واقعی یار میں نے کوئی چیز کھایا یہ لو اس کا زیکہ ٹیش کرو ان کا الگ زیکہ ہے نا یہ پالسے کا ہے اچھا یہ دیکھیں زیتون کا ہے اچھا زیتون کا زیتون کا ماشا لی زیتون کا پہلی دفعہ میں دیکھوں زیتون بھی ہے میرے پاس رکھے ہوئے جب انشاءاللہ یہ آتے ہیں بلوشتان سے یہ ٹیسٹ کرو ان کا زیکہ کب انشاءاللہ الگ ہوگا صحیح ہوگیا صحیح ہوگیا الگ 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 ہے نا ملکول الگ ہے تین آزار ان کی پچیس سو روپی فوی کے بات کر رہا ہوں یہ پاؤو 800 روپی فوی کے اس کے کیجی بھی ہے آدھا کیلو بھی ہے اور پاؤ بھی تو یہ ان کا بھی ایک کیلو ہے پاؤ ہے اور ان کا بھی یہ تو کیلو ہے آدھا پاؤ نہیں ہے پاؤ ہو ہے اور آدھا کیلو ہے کیمت بھی بتایا یہ میرے پاس اور رجنل کوئی پاؤ کی نہیں ہے شگر والا بھی یہ بھی کھا سکتے ہیں زیتون کا بھی کھا سکتے ہیں یہ بھی کھا سکتے ہیں اچھا اس کا خاصیت ہی ہے کہ یہ وزن کم کرے گا پال سے کی صبح نے ہر مو ایک چمچ نیم گرم پانی میں پیا کرے تو گارنٹی کے ساتھ یہ وزن بھی کم کرے گا تو یہ بھی در سے دیکھ آچھا دیسی گی بھی ہے یہ یہ دیسی گی آتا بلوچستان سے یہ بیس کے نہیں ابھی بھی بتا رہا ہوں یہ گائے کی اس کا ایک پاؤ جو ہے پانچ سو روپی کے گارنٹی کے ساتھ یہ کسی نے بولا غلط ہے وہ واپس لے کے آئے اپنی پیسے لے کے جائے بڑی بات نہیں کرتا ہو الحمدللہ جو کہتا ہو سچ کہتا ہے ہم لوگ یہ بانس کی مربع ہے دیکھ بانس کی مربع دل کا ہاتھ کیلئے بہترین ہوتی ہے اور قد بڑھانے میں قد بڑھانے میں سات سال بچہ سے لے کر انیس سال تک بچہ چاہے لڑکا ہو یہ استعمال کر سکتی ہے اس کا قد میں اضافی یہاں آئے گا انشاءاللہ جی جی بلکل آچھا یہ شہد میں بنا ہوا ہے کوئی گینز کے اندر چینی نہیں ہے ان کے قیمت ہے ساڑھے تیرہ سو روپے ساڑھے تیرہ سو روپے آپ بلکل اول سیل کریٹ ہے میرے ادھر اوپر بھی لکھا ہے اول سیل ریٹ سید زافران یہ ہمارے اپنا برانڈ کی زافران ہے گولڈن ہمارا اپنا برانڈ کے اس کا قیمت چل رہی ہے چھ سو روپے ایک گرام کی یہ والی کی صحیح ہے یہ بھی ہمارے پاس بلکل اوریجنل ہے اس کی گارنٹی ہے صحیح ہو گیا میری برانڈ کے میں گارنٹی لے لیتا ہوں اس کے علاوہ ایک اور چیز رکھا ہوں تم لوگوں کو جب آج تک تم لوگ دیکھا ہی نہیں ہے میں بتاؤں گا اس سے کہتے ہیں زرشک یہ آتا ہے ایران کی پاڑوں سے ٹھیک ہے نزدین کا ازربایجان اور ایران کی پاڑوں میں جو باڑا رہے وہ اسی سیٹ سے آ جاتی ہے اس کا کمال یہ ہے کسی کا نظر کمزور ہے تو دن میں اتنی چھٹکی پانچ دانا پانچ بار اتنی چھٹکی کھا سکتی ہو نظر کیلئے اچھا خون آپ کی گاڑا ہے وزن آپ کی زیادہ ہے تو آپ اتنی بگوں کے رات کو پانی میں اتنی صبح نہر مکالے دوسری بات یہ ہے کہ آگر گردوں میں پتری ہے پتری زخم کی بات دیکھو پتری کی بات کر رہا ہوں تو آپ دن میں اتنی کھایا کرو جیسے میرے ہاتھ میں چار سے پانچ دن کے اندر انشاءاللہ یہ پتری نکل جائے گا کیونکہ میرے کسٹمر نے لے کی گیا انہوں نے ٹرائی کیا ہے اس پر بات کیا ہے تو اس کے قیمت یہ ایک پاو پڑے گا کسٹمر کو پانچ سو روپئی کا پانچ سو روپئی پاو میں غلط ہو گیا اس کا ایک پاو پڑے گا کسٹمر کو آٹھ سو روپئی کا آٹھ سو روپئی پاو اور گرنٹی کے ساتھ جو چیزیں آپ نے بتاییے خلیر کر دے کے دو کہ میں خود بھی کھاتا ہوں آپ لوگ بھی کھاؤ میں آپ لوگوں کو زیتون کا تیل دکھا رہا ہوں یہ زیتون ہے یہ بتائیں جی زیتون کا تیل کیسے نکلے گا زیتون دیکھو یہ زیتون جو سب سے پرانا زیتون پہلے پارمی زیتون نہیں تھا جنگلی زیتون تھا تو یہ ہے زیتون کا زیتون کی پلے خود زیتون ہے جو قرآن پاک میں ذکر آئے یہ اس زیتون کے لیکن یہ خوشک زیتون ہے خوشکے ابھی اس کا ہم تیل نکالیں گے اس کا تیل جو کسٹمر کو پڑے گا ایک پاو آزار روپئی کا اگر کسٹمر سامنے نکالنا چاہتے تو ہم بھی بالکل نکال کے دے دیں گے اگر وہ ہماری تیل پر بروسر کرتے ہیں رہ ٹیک ہوگا تو یہ دیکھ گئے مشین خالی ہے برطن بھی خالی ہے ٹیک ہے تو ہم نے یہ مشین سٹارٹ گیا چل گیا ٹیک ہے یہ ہے ابھی یہ جب نکالتے ہیں اس کی نکالتے ہیں جی کرتا ہے ادھر سے کالے بند ہے لیکن مٹاس اس تیل میں طاقت ہے اس کا تیل کا پیدا یہ ہے کہ خیر اس میں نکلنے میں ابھی دو مٹس ایک منٹیم لگے گا جب یہ آ جاتی ہے اور یہ دیکھیں بھرس یہ آگیا زیتون کا تیل یہ بھی بتائیں کہ آپ کا ایڈریس اور نمبر کیا ہے بھائی اچھا میرے ایڈریس ہے خورانہ قدیم مارکٹ جس کو کہتا ہے کراچی کے اندر ایمپریس مارکٹ جیسے آپ گیٹ کے اندر ایڈر ہوتے ہیں تو اُلٹے ہاتھ پہ سامنے بلکل کینسی ہے آپ اس کے آمنے سامنے میرا دوپان ہے بیس بٹا ایک ہے باقی اگر میں نہیں ہوتا ہے میرے دو برانچ ہے کبھی ادھر کبھی ادھر میں نہیں ہوتا ہے تو یہ میرے چوٹا بھائی ہے ولی نام ہے نمبر بھی یہ بتائے گا آپ لوگوں کو اپنا نمبر بتاؤ 03151638522 ٹھیک ہے یہ شاہ پر بھائی ہے یہ شاہ پر بھائی ہے یہ شاہ پر بھائی ہے یہ جو ہے صحیح ہو گیا جی زبردست اچھا ٹائمنگ بتا دے آپ کس ٹائم ہوتے ہیں کس ٹائم سے کس ٹائم سے کس ٹائم دس بجے شاہ پھولے گا دس بجے بند ہوگا اچھا چھوٹی کو ہی نہیں ہے نہیں ہے شاہ پہ جمعہ کو بھی کھل ہے اتوار کو بھی کھل ہے ہاں دن میں بھی کھل ہے ہاں شاہ پورا پاکستان میں بھی ہم ڈیلیویری کرتے ہیں کراچی کے اندر کھے شوڑ ڈیلیویری ہے کراچی سے باہر آڈوانس ٹائمٹ پہ ہم کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا جی بہت زفر